کیونکہ آج اس کی بیٹی اس کو چھوڑ کر چلے گی اپنی ننوں کے گاہ تصویر بڑھا کہے میں تیری تونہ وچڑ کے ملیوں چن سجنا اسا سارا زمانہ لبے آئے یہ نہیں مانگ رہی یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے پرموٹ کر دیں آپ کا میں شکر گزار رہوں گی تو اس بہن سے رابطہ کریں یہ اپنا نمبر بھی اپنے موں سے بھی بتاتی ہے پہلے ایک گانا اور سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں راجہ نصیر اور آپ ہمیں یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں ناظرین میں ایک دکھی بہن اور بیٹی کی آواز بن کے آیا ہوں آج میں جہاں پر مجود ہوں یہ اندرونے شہر لہور کا ایک بہت تاریخ مقام ہے بقت پورا جس کو ہم کہا جاتا ہے اور ناظرین میں اب آپ کو یہاں پر یہ بتاتا جلوں کہ یہاں پر ایک بہت قیمتی ہیرہ چھپا ہوا بیٹھا ہے قیمتی ہیرہ ہم جو جہری ہیں بھول گئے ہیں ہم قیمتی ہیروں کو تراش کے آگے لے کر آنا میں باپ کو کیا بتاؤں کہ ایک ایسی خوبصورت آواز ایک وقت کی روٹی کھانے کو ترس رہی ہے میں شکریہ دا کرتا جلوں یہاں پر عائشہ باجی کا باہر سے ایک میرے دوست ہے مجھے ان کا نام یاد نہیں امان سے ان کی کال آئی تھی مجھے اور بے شمار لوگوں کی کالیں آئیں اس بہن کے لیے اور ان لوگوں کو میں سلام اور سلوٹ پیش کرتا چلوں جو انہوں نے بشرا بی بی کی آواز کو اٹھایا اور انہوں نے سٹرونگ عزمہ کے سامنے بھی اس کا کیس رکھا کہ ایک ضرورت مند بچی ہے عزت دار گھر کی شریف سید گرانے سے تلق ہے اس کا میں اس بیٹی کی آواز بن گیا ہوں کہ آج اس کی بیٹی اس کو چھوڑ کر چلے گی اپنی نانوں کے گھر کہ میں اس کمرے میں جہاں تم رہتی ہو یہ ان کا بیٹا ہے اور یہ بیٹا ہے ان کا اور یہ بشرا بیٹی ہے اور اس کا جو ہزبنڈ ہے آپ کو پتا ہے سارے معاملات کہ وہ بڑے عرصے سے نشا کرتا ہے بچارے گھر کے حالات سے اتنے مجبور ہیں کہ میں اب آپ کو بتا ہوں مجبور ہو کہ انسان کسی کے آگے ہاتھ پھلا دیتا ہے یہ ہاتھ بھی نہیں پھلا سکتی انسان شرم کے مارے بوکھا بیٹھ جاتا ہے انسان ان سے گفتگو کرتے ہیں جانتے ہیں کہ ان کی بیٹی ان کو چھوڑ کر کیوں گئی کیا معاملہ پیش آیا اور آپ نے اگر ان کی آواز کو بلند نہ گیا تو سمجھ لیں آپ نے کچھ نہیں کیا کسی اچھے کام میں حصہ ڈالنا یہی ہوتا ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں دوسروں کو ان کی آواز بنیں تاکہ اس بہن کی آواز بلند اور دنیا دیکھے کہ ہمارے ملک میں گربت کن گرانوں کے اوپر دستک دیتی ہے السلام علیکم کیا نام ہے بشرا اختر بشرا مجھے یہ بتاؤ وہ آپ کی بیٹی کیوں چھوڑ کر گئی وہ کہہ رہی تھی کہ ماما آپ کا ایک کمرہ ہے میرا گزارانی ہوتا ہے یہاں پہ دم گھٹتا ہے میرا تو آپ کو اچھا سا گھر لیں گی تو پھر مجھے بلانا پھر میں آپ کے پاس ہی رہوں گی تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ایک میرا بیٹا ہے اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتی ہوں نہ ان کی تعلیم ہیں نہ کوئی اسکول نہ وغیرہ کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا تو اس کی وجہ سے مجھے نہ اپنی بیٹی کی بہت فکر لگی کہ کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کوئی میری ایسا وسیلہ بن جائے کہ یہاں سے اپنا کوئی اچھا سا مکام لے کر جاؤں اور اپنی بیٹی کو لے ہوں اپنی ساتھ ناظرین ہمیں ہماری روایتی بے حصی کو ختم کرنا پڑے گا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمیں ایسے ہنرمن لوگوں کی آواز بننا چاہیے یہ مصبت اقدام ہے پھر آپ لوگ ہی کہتے ہیں کہ آپ مصبت اقدام نہیں کرتے ہیں ہم آپ کی ہر ویڈیو گندی دیکھ کے تو اس کو کلک کر جاتے ہیں اس سے اچھی ویڈیو میں کہتا ہوں ہو ہی نہیں سکتی میری پوری اسٹری میں یوٹیوب کے اوپر اس سے اچھی کوئی ویڈیو نہیں ہو سکتی کہ کسی دکھی بہن کی آواز ہے اس کو ہم چار چاند لگا دیں تصویر بڑا کے میں تیری جیون دا بہانہ لبے آئے تونہ وچھڑ کے ملے اوچن سجنا ہاں اسا سارا زمانہ لبے آئے تصویر بڑا کے میں تیری ہاسے کھولے نے تیری یادانے آمیل سجنا فریادانے ہاسے کھولے نے تیری یادانے آمیل سجنا فریادانے میرے دل دا سونا تک ویڈا جیون دردانے ٹکانہ لبے آئے تونہ وچھڑ کے ملے اوچن سجنا ہاسے کھولے اسا سارا زمانہ لبے آئے تصویر بڑا کے میں تیری ناظرین یہ میری فرمائش کے اوپر گانا گا رہی ہے ہم نے اس ہیرے کو تراشنا ہے ہم نے اس کو آگے لے کر آنا ہے ہم نے پرموٹ کرنا اور نہ کیا تو زیادتی ہوگی یہ بھی ایک نہیں مانگ رہی یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے پرموٹ کر دیں آپ کا میں شکر گزار رہوں گی اس کی آواز کو بلند کریں جو بھائی چاہتے ہیں کہ نیا ٹیلنٹ نئی چیز نئی آواز ہم نے آئے تو اس بین سے رابطہ کریں یہ اپنا نمبر بھی اپنے موں سے بھی بتاتی ہے پہلے ایک گانا اور سن لیں دھولنا روگی نین وے سونے آ تینو کین وے وے میل آیا تو نی بھانیا اے جد آیا نیو پاڑیا دھولنا روگی نین وے سونے آ تینو کین وے دھولنا روگی نین وے سونے آ تینو کین وے وے میل آیا تو نی بھانیا اے جد آیا نیو پاڑیا دھولنا روگی نین وے اشک سفر دیا اوکھیا راوا اکھیا میٹ کے دور دی جاوا اشک سفر دیا اوکھیا راوا اکھیا میٹ کے دور دی جاوا ہو نہ ہو وے کل مکلی ہوکھے پھر دی میں مر جاوا وے میل آیا تو نی بھانیا اے جد آیا نیو پاڑیا دھولنا روگی نین وے سونے آ تینو کین وے دھولنا روگی نین وے بشرا کی آواز آپ نے سن لی ہے یہ ہیرہ ہے ہم نے اس کو تراشنا ہے ہم ان سے جیز کیش نمبر لے کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ان کا نمبر بھی وہی ہے جیز کیش اکاؤنٹ بھی ہے ہیلپ بھی کریں بہن کی اور اس کے ساتھ رابطہ کر کے اس کی آواز کو بلند کریں یار جو غریب ہوتا ہے وہ زیادہ ضرورت ماند ہوتا ہے فنکاروں کو تو کروڑ روپیاں ملی جاتا ہے اس کو ہم نے موسیقار بنانا ہے ہم نے اس کو گلوکار بنانا ہے ہم نے اس کو اپنی آواز کو بلند کرنا ہے اس بہن کی آواز کو بلند کرنا ہے پوری دنیا میں ہم نے اس کو سنانا ہے کہ ہمارے پاس بڑے بڑے قیمتی ہی رہے ہیں ہم انشاء رہاں اس کو ٹیلنٹ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے اپنا نمبر بتاؤ جی 03244159078 دوبارہ بولو 03244159078 ناظرین یہ دیکھیں آپ خود سوچیں کہ یہ اردو میں اور انگلش میں نمبر بھی بتا رہی ہے بڑی لکھی ہے بجاری رول کے یہ اولاد کی خاطر یہ ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں گھر گرستی والی عورتیں مذہب معاشرے کی عورتیں جو اپنی اولادوں کی خاطر اپنی زندگییں دعو پر لگا دیتی اپنی خواہشات کا گلنگ گوڑ دیتی ہیں یہ ہے وہ ماں ناظرین اسی کے ساتھ اپنے عورت کو اجازت دے دعویوں میں یاد رکھیں اگلے سیگمن میں دوبارہ دروں گے اور ان کے گھر آتے رہیں گے جب تک آپ ان کی آواز بلند نہیں کریں گے اللہ حافظ